اسی طرح تیرہ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان کمپیٹیشن کرے انعامی مخابلے کرے مصابقی آپ کروائیں آپس میں یہ کو میں بہت بڑا شہری لیول پر نہیں کہہ رہا ہوں اپنے گھر میں آپ کے بچے ہیں آپ کے بھائی کے بچے ہیں آپ کے بہن کے بچے ہیں اور دیگر اشتدار ہیں کچھ نہ کچھ ایسا کمپیٹیشن کرائے کہ مثال کے طور پر جو یہ ہم سورہ یاد کریں گے سب جو اس سورے کو پہلا یاد کریں گے اس کے لئے اس ہفتے کا انعام یہ ہے دس ویک آپ کو یہ ملنے والا ہے جو یہ سورہ یاد کر کے آ جائے اگلے ہفتے جس نے یہ سورہ یاد کر لیا اس کو پہلا انعام ملنے والا ہے جیسا دنیا میں کہتے ہیں نا ٹین تو بیٹے اگر تم میریٹ آگئے تو تم کو ٹوویلر بادے کرتے ہیں تو بچے کو دیکھیں محنت کرتا ہے مصابقہ کمپیٹ کر رہا ہے تو لہٰذا اس کے انعامی مخابلے مصابقہ اور خاص طور سے جو لوگ اس محل میں رہتے ہیں ایکسپیٹس ہیں دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں چاہے وہ گلف یورپ امریکہ آسٹریلیا اور بھی مخامات میں لوگ رہتے ہیں مسلمان ہم لوگ اس بات کو سمجھے کہ ان ممالک میں ویسا کمپیٹیشن نہیں ہے جو ہمارے ممالک میں ہے جس کو بولتا ہے نا کٹ تھوٹ کمپیٹیشن اطلاع ایسا ہے کہ بس ایک نمبر کے اندر بھی سو سو لوگ ہوتے ہیں جب اگزام ہوتے ہیں آپ اگر دیکھئے سی ای ٹی جو ہوتے ہیں مختلف اگزام تو حالت یہ ہے کہ یہ ایک سو اسی نمبر ہے تو ہزاروں گلیسٹ ایک سو اسی کے اندر ہی ہے اتنا کمپیٹیشن یہاں نہیں ہوتا ہے ان جگہ آلہ تعلیم کے لیے آپ ظاہ تعلیم کے لیے اپنے ملک واپس جاتے ہیں تو ظاہر چی بات ہے ان کو مسابقہ ہی ہے کمپیٹیشن کی عادت لگائی اور ایک ہیلڈی مطلب ایک ایسا مسابقہ جس کے اندر سامنے والے کو پیچھے نہیں کرنا ہے مجھے آگے جانا ہے بس وہ اپنی صلاحیتوں پر کریں گا میں اپنی صلاحیتوں کو لگاؤں گا اس کو پیچھے نہیں کرنا ہے مجھے آگے جانا ہے ایسا ان کے اندر وہ کیجئے جس میں صیرت کے کوئی زاب رکھ سکتے ہیں جو شخص صیرت کی فلا فلا ب بات ہے اور میں سوال کروں گا جو جواب دیں گا میں اس کو فلا دوں گا میں فلا کروں گا اور بچوں میں یاد رہا کہ اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں الحمدللہ اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ بہت چیزوں کو یاد رہ سکتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹ کیا تھا ایک سمر کیم سما پاس ہوتے ہیں تو اس سمر کیم میں ایکسپریمنٹ یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک دن بچوں سے یہ کہا کہ آج آپ کو ایک سٹوری سنائے جائیں گی سٹوری سنانے کے بعد جو بچہ ڈیلی سن سنائے جاتی تھی سٹوری ہے لیکن انہیں ایک چوکلیٹ دیا جاتا تھا ایک چوکلیٹ چھوٹا سا کہا کہ جو یہ سٹوری سنائیں گا اس کو ٹونٹی فائی روپیز کا ایک کیڈبری اکلیرز ملنگا بڑی والی یہ پرائز ہے اور ہر کوشن کے صحیح جواب پر یہ ملنے والا آج کی حد تک یہ ہے اس کے بعد ان کو ایک سٹوری سنائیں گئی سٹوری سنائیں گئی سٹوری سنائیں گئی اور محمد الفاتو کی سٹوری سنائیں گئی خسطنطنیہ کی فتح کے اوپر ک وہ پار تھا تو ہم نے آج یہ سٹوری سنائیں گئی اس میں مختلف ڈیٹس بتائی گئی اس ڈیٹ کو یہ ہوا فلا ہوں بہت ساری باتیں اس کے بعد جب وہ ہو گیا ان سے پوچھا گیا کی فلا محمد الفاتو نے کس دن جو ہے خسطنطنیہ کو فتح کیا ہر بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے جس سے سوال بوجھا گیا صحیح جواب دے رہا ہے سمجھ رہا ہے بات کو ڈیٹس تک انہوں نے یاد رکھی اس لیے کہ ان کو انعام رکھا گیا تھا اس پر تو وہ کمپیٹ کر رہے ایک دوسرے سے اس اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے جو پرائز ہے اور اتنی باریک باریک باتیں بھی انہوں نے یاد رکھی جو ان کی ایج کے اعتبار سے جو کہ نو سے گیارہ مطلب سات سے نو سال تک ہوتے ہم ایج کے لیتے ہیں ان کی ایج کے اعتبار سے ان کے نہیں ہم لوگ بہت سی بار میں بہت سی جو باتیں کہہ رہا ہم بھول جائیں گے سب یاد رکھا انہوں نے بچوں میں بہت الحمدللہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان صلاحیتوں کا ہم صحیح استعمال کریں اور ایک ہلدھی کمپیٹیشن کا ان کو عاد اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جز سبسکرائب کریں